نو مقدمات تھے جس میں شیخ سویل صاحب ایڈیشنل سیشنجا جی اسلام آباد نے اسلام آباد کی سیشن ڈیویجن میں ساتھ پری اریسٹ بیلے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں نظر بند ہونے کی وجہ سے عدم پیروی پہ خارج کر دی تھی جس کے اگینسٹ فوجداری نگرانی ہم نے دائر کی تھی جس پہ آج سماعت ہوئی اور فاضل تھی جستر صاحب نے یہ ہولڈ کیا چونکہ اس میں چند کیسز جو ہیں وہ ٹیراریزم سے ریلیٹڈ ہیں جو ڈیویجن بینچ کے سامنے لگے ہیں تو لہٰذا جو فیصلہ ڈیویجن بینچ کا ہوگا وہی سنگل بینچ میں پالو ہوگا آج ہی چیف جستر صاحب کے سامنے میں نے سائفر کیس میں جو لام انڈسٹری کی نوٹفیکیشن ہے جس میں انہوں نے مقدمے کی سماعت اسلام آباد سے اٹک جیل منتقل کرنے کا حکم کیا ہے اور جس کو میں نے چیلنج کیا تھا اس پہ دلائل جزوی طور پہ ہوئے دالت کے سامنے میرا استدلال تھا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت وزارت قانون یا کوئی اینوشی دے سکتی ہے یا وینیو کے چینج کر کے دوسرے صوبے میں ٹرائل کے حکامات سادر کر سکتی ہے میں نے بار بار کہا کہ جو پراسیکیوٹر صاحبان تین پراسیکیوٹر ایف آئی اے نے انگیج کیے ہیں بڑے نامی جرامی وکیل ہیں میں نے کہا کوئی ایک قانون کا حوالہ دے دے اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے اس میں عدالت جی عدالت جو ہے اس میں حکم امتنائی جو ہے سادر کر دے تاہم عدالت نے یوں حکم کیا ہے کہ جو ابو الحسنات صاحب کے عدالت میں زمانت جو پینڈنگ ہے اور جس کا انہوں نے اس ریٹ کا حوالہ دیتی ہوئی ہے کوئی تنازہ بنانے کی کوشش کی تھی فاضل چیف صاحب نے آج حکم کیا ہے کہ اس ریٹ کے حوالے سے کوئی عدالت پریجیوڈیس نہیں ہوگی اور بیل پیٹیشن کا جو ہے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گی بارہ تاریخ کیلئے وکیلے سرکار اور استغاثے کے پرسیکیوٹر کی طرف سے استضاع پہ کا روائی ملتوی ہو گئی ہے آج ہی اڈیالا جیل سے اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں رکھے جانے کے خلاف میں نے ریٹ دائر کی تھی اس پہ بھی سمات ہوئی اس پہ جوزوی سمات پہلے ہو چکی تھی اور آج عدالت میں مکمل بات سمات کی اس ریٹ کی پینڈنسی کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سزا تھی وہ موطل ہو گئی تو لہذا اس کا جیل میں سٹیٹس جو تھا وہ کنوکٹ یا قیدی کے بجائے انڈر ٹرائل پریزنر کا ہو گیا ہے اور اس لیے جیل کے جو رولز ہے وہ اس پہ اب انڈر ٹرائل پریزنر کی رول کا اطلاق ہوتا ہے رول دو سو پچیس میں دوہزار اٹھارہ میں ترمیم کی گئی جس کی رول سے تین کلاسز بنائی گئی اس میں ایک پولیٹیکل کلاس ہے چیئرمین پی ٹی آئی پولیٹیک کلاس میں فعل کرتے ہیں پرسو بارش ہوئی تیز ہوا چلی چیئرمین پی ٹی آئی جس سیل میں تھے اس کا چت تین کا بنا ہوا تھا وہ تین گر گئی اور فارہ رات بر پانی اس کے سیل میں گرتا رہا جو میٹرس تھی وہ پوری پانی میں ڈوب گئی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی رات کو نہیں کر سکے آجہ دارت کو میں نے یہ بتایا کہ اڈیالا جیسی جیل جو پاکستان میں چوتھے نمبر پہ ایڈمنسٹریٹیولی اور ان میٹر کے حوالے سے سب سے بڑی جیل ہے سب سے سیکیورٹ جیل ہے جس میں اے بی اور پولیٹیکل کلاس کی فیسیلٹیز ہیں جس میں اپنا اسپطال ہیں جس میں ڈاکٹرز ہیں چونکہ یہ فیسیلٹیز چیئرمین پی ٹی آئی کو دینائی کرنی ہے تو اس وجہ سے سیکیورٹی کا بانہ بنا کے اٹک جیل جو ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے اس پہ وی لاک کی عطا سمی ابراہیم نے کہ جی بہت سارے نمعلوم اس جیل میں ٹھیرے ہوئے ہیں تو لہذا خان کی زندگی کو جو ہے شدید خطرات لاکھ ہیں اور اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے فوراں سے پیشتر اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم سادر کیا جائے عدالت میں دونوں طرفین کی بات سننے کے بعد مقدمے میں عکم ریزرو کر لیا ہے امید ہے ایک دو آیام میں یہ فیصلہ آ جائے گا آج ہی آنیبل جسس بابر ستار صاحب کی عدالت میں شاندانہ گلدار اور شاری آر افریدی کی طرف سے جو کیسز تین ایم پی او کے میں نے چیلنج کیے تھے اس پہ سمات ہوئی بابر آوان صاحب بھی موجود تھے آج کی سمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد کی حکومت یعنی جو گورنمنٹ اسلام آباد کی جو چیف کمیشنر کے نام سے عموماً جانی جاتی ہے یہ انیس سو اسی میں اس وقت کے مارسلائی ایڈمنسٹیٹر جو ڈکٹیٹر تھے لکھ صاحب انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا تھا اور ایک چیف کمیشنر کو کچھ اختیارات دیئے تھے لیکن بعد میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئی اور اب جو ہیں اسلام آباد کے تمام ایڈیکٹیو انتظامی اور لیجسلیٹیو معاملات وفاقی حکومت کے پاس ہے لہذا آج یہ انکشاف ہوا کہ جو اے ایم پی او کہتے تھے جو حکامات دیپڈی کمیشنر صادر کر رہا ہے وہ قانون انیس سو پینسٹھ میں بنا تھا جب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا نہ اسلام آباد کا کوئی انتظامی ڈانچہ تھا نہ کوئی اسلام آباد کا دیپڈی کمیشنر تھا نہ کوئی ذلہ تھا لہذا یہ اختیارات کب ڈی سی اسلام آباد کو کس نے تفیز کیے اس کا جواب ڈیپڈی کمیشنر اور چیف کمیشنر اسلام آباد آج عدالت میں نہ بتا سکے اس پر عدالت نے حیرانگی کا ادار کیا اٹارنی جرنل کو نوٹس دیا ہے ایم آئیکس کیوری مقرر کیے ہیں اور ڈیپڈی کمیشنر کے خود ساختہ اختیارات تین امپیوں کے تحت پابندی لگا دیئے کہ اب وہ اسلام آباد میں کسی بھی شہری کے خلاف کسی بھی آدمی کے خلاف تین امپیوں کے تحت اختیارات ایک سرسائز نہیں کرے گا اور ساتھ ہی کیف کمیشنر پہ قدغن لگا دیئے کہ وہ اب کوئی اختیارات تفویز بھی نہیں کرے گا